اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو گیٹ این ان ون ڈے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے ہمارے سوچل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں اس پر بھی آ کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو تو اچھا اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں ہاو ٹو گیٹ این ان ون ڈے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ این ایک دن میں صرف تب لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے سے نہیں ہے تب آپ کے لئے ایک دن کے اندر این لینا بلکل بھی possible نہیں ہے impossible ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس چیز کو ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں امید کیا کرتا ہوں بلکہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کافی سارے لوگ جہاں وہ پریشان ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک دن میں دو دن میں یا تین دن میں این ان کے سرویس پروائیڈر نے دے دیا ہوگا اگر آپ نے خود اپلائے کیا ہے پھر تو آپ ٹنچ نہیں نہ لینا خود جو کام کیا ہوتا ہے وہ تو بیسٹ ہی ہوتا ہے اچھا ایسے سے نور ہولڈر ہو آپ یا پھر آپ کی کمپنی جو ہے اور یو ایسے سے باہر کہیں ریزائیڈ کرتی ہو تب آپ کے لئے possible ہوتا ہے ایک دن کے اندر این لینا اچھا یہ میں کیا کہا رہا ہوں یہ میں آپ کو سمجھاتے تھا اچھا ہوتا ایسے ہے کہ ای ای این ایک دن کے اندر آپ کو صرف تب ملتا ہے جب آپ لوگ اون لائن اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اون لائن اپلائی کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ آپ سے ایسے سے نور ساتھ میں آپ کی ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں کہ آپ کی ڈیٹیلز آپ کا نام کیا ہے آپ کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ آپ سے مانگا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ای ای این ایشو ہو رہا ہوتا ہے اب اس میں دو کیسز میں نے آپ کو بتایا یا تو آپ ایسے سین ہولڈر ہیں یا پھر آپ آپ کی کمپنی جو ہے باہر کہیں گے باہر کہیں گی تب آپ ایسے سین ہولڈر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نون ریزیڈنٹ ہیں آپ ایسے سین ہولڈر نہیں ہیں تب آپ کے لیے ایک دن کے اندر ای 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 این جو لینا وہ ایمپوسیبل ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں نے ساتھ میں مینشن کی ہوئی ہے بلکہ اس چیز کو بھی میں ریڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ خطرے والی بات ہے اس طرح سے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے اچھا اب جو ای ای این ایک دن کے اندر آپ کو جو لوگ لے کے دے رہے ہوتے ہیں آپ لوگ امیدہ سمجھ گئے ہوں گے اتنا تو میں جو ہے آپ لوگوں کو نالیج دے ہی چکا ہوں میرے خیال میں جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کسی اور کیسے سین یوز کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو ایک دن میں ای ای این مل جاتا ہے اور ملتا کیسے ہے اب جو بندہ آپ کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کی ڈیٹیلز یوز کرتا ہے اور وہ ای 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 ایشو ہوا ہوتا ہے اس چیز کا خیال لگیں وہ آپ کے نام پہ نہیں ہوگا وہ ای ای این آپ کے نام پہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس بندے کے نام پہ ہوگا جس کی ایس ایس این کی ڈیٹیلز یوز کی گئی ہیں اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئی آپ کو میں ایک پریکٹیکل اگزیمپل لکھاتا ہوں جو کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئے تھے ان کا ایک کیس تھا کہ ان کو جو ای ای این ملا تھا وہ اسی طرح سے انسٹینٹلی مل گیا تھا ایک دن کے اندر تو اب اس کے لیے کیا ہوا یہ بتک過去 دیکھی میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں اب ان کو جو ان کا سروس پروائیڈے تھا ان کو فائل دی سی پی575 جی ٹیک ہے میں آپ کو دیکھا تہہا ہوں مسائی تک ہوئی ٹیک ہے میں آپ کا اے این ہے قیم بتان اور اس کے اوپر لکھی ہوئی تھا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جب انہوں نے کہیں یوز کیا تو ان کا وائز پہ شاید یوز کیا تھا لیکن وائز نے ان کا اکاؤنٹ اڑا دیا تو یہ کافی خطرے کی بات ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے دوبارہ سے کسی طریقے سے آئی ار ایس سے کونٹیکٹ کیا آئی ایس سے کونٹیکٹ کرنے کے بعد ان سے جب ہم نے ون فورٹی سیون سی جو کہ بائی افیکس ہمیں وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہفتہ دیس دن کے بعد اپلائی کرنے کے ہفتہ دیس دن کے بعد جب آپ کو سینڈ کر رہے تھے وہ آپ کا جنرون ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ جب انہوں نے سینڈ کیا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے تھا ٹھیک ہے یہ ان کا فرنٹ پیج آ گیا اور یہ آ گیا سیکنڈ پیج اب میں نے کچھ انفرمیشن ہائیڈ کی ہوئی کیونکہ وہ کسی کی پرسنل انفرمیشن سی تو جو دیکھنے والی چیز آپ دیکھیں ایل ایل سی کا نام سیم ہے سول میمبر جو ہے نا اب یہاں پہ اس بندے کا نام تھا ٹھیک ہے وہ بھی ہائیڈ کرنا پڑا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پاکستانی نام تھا ٹھیک ہے پاکستانی کوئی ہمارے بھائی تھے ان کا نام تھا اور یہاں پہ جب ہم نے ون فورٹی سیون سی مگو آیا تو یہاں پہ نام آ رہا ہے آپ دیکھیں کیون ساتھ میں اور اس کا سیکنڈ نیم تھا اور آگے سول میمبر لکھا ہوا تھا مزید ایک اور چیز دیکھیں ایڈریس میں چیک کریں اینڈ میں کیا لکھا ہوئے ہولینڈ ایم آئی ٹھیک ہے میامی اور جبکہ جو اریجنل ایشو ہوا ہم نے مطلب ایشو ہوا ہوا ڈاکومنٹ آئی ایر ایس کو کال کر کے لیا وہ تھا ہیزل پارک کا اور تھا وہ میامی کا ہی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اور ساتھ ہمیں دیکھیں کہ zip code بھی چینج ہے اب یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ جس بھی بندے نے اپلائی کیا تھا ان کا ای آئین اس نے آن لائن اپلائی کیا یہ جو بھائی صاحب ہیں ہمارے کیون ٹھیک ہے ان کے ڈیٹیلز یوز کی ہیں جو کہ ہیزل پارک میں رہتے تھے آن لائن اپلائی کر کے ان کے نام پہ ای آئین انہوں نے لے لیا ای آئین لینے کے بعد انہوں نے سی پیو فائف سیونٹی فائیو یہ لیٹر کہیں سے اٹھایا اس کو ایڈیٹ کیا یہاں پہ یہ ڈیٹیلز ایڈٹ کی یا یہ نمبر جو تھا وہ ایڈٹ کیا اور ایڈٹ کرنے کے بعد جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو انہوں نے پروائیڈ کر دیا اب اس کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے اس کے دو تین طریقے ایک تو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا ای آئین سٹارٹ ہو رہا ہے ایٹی ایٹ یا پھر ایٹی سیون سے تب نائنٹی فائیو پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا ای آئین اسی طرح سے ہوا ہے مطلب دو نمبر طریقے سے ٹھیک ہے اب جو کیونکہ میں کس بیس پر بات کر رہا ہوں آل موسٹ یہ کہ 50 سے زیادہ جو ہے اب تک ہم ای آئین لے چکے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ای آئین ایسا نہیں تھا جو کہ ایٹی سیون یا ایٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو ہمارے ای آئین میکسیمم سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں تھری سے سیون یا پھر تھری ایٹ یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے اس چیز سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا ای آئین اس طریقے سے لیا گیا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ میں ابھی بھی یہ بات نہیں کہا رہا ہو سکتا ہے کوئی ون پرسنٹ چانس ہو کہ ایٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو لیکن وہ ای آئین نون ریزیڈنٹ کے لیے اور وہ پروپر میتھڈ سے لیا گیا لیکن میرے ماننے میں یہ چیز نہیں آتی لیکن میں نے یہ مارجن چھوڑ دیا ون پرسنٹ کا اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز یہ پتہ کیسے لگ سکتا ہے ایک میں نے آپ کو نشانی بتا دی کہ ایٹی 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 سیون سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا دوسری چیز اب یہ جو آپ کو ڈاکومنٹ ملا ہوئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں ٹیکسٹ سلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ ٹیکسٹ سلیکٹ ہو رہا ہے جو تھوڑے سے ٹیکنیکل بند ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ سی پی فائف سیونٹی فائف جو فارم ہے نا وہ آپ کو سینڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ایڈریس پہ ٹیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید لکھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے ون فورٹی سیون سی جو ہے آپ کو بائی فیکس سینڈ کرتی ہے آئی ایر ایس ٹیک ہے جبکہ اس کے کچھ دن بعد سی پی فائف سیونٹی فائیو بائی میل آپ کو سینڈ ہوتا ہے آئی ایر ایس کے تھوڑ ہی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو آنے میں کوئی لگ رہے ہوتے ہیں کوئی پندرہ سے بیس دن ٹھیک ہے پندرہ سے 15 to 20 ڈیس ٹھیک ہے اب اس میں اس دن ترے دنوں کے اندر آپ کو آ رہا ہوتا ہے اور جب یہ آپ کے ایڈریس پہ ریسیو ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اپن اینڈ سکین کیا چیز ہے اپن اینڈ سکین میں یہ ہوتا ہے جو بھی ڈاکمنٹ آپ کے ایڈریس پہ آیا اس کو اوپن کرتے ہیں اور سکین کر کے آپ کو آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں یا جس بھی طرح سے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اب جو آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا سکین کر کے آپ کا ڈاکمنٹ اس میں ٹیکس جو ہے وہ سلیکٹیبل نہیں ہوگا سلیکٹیبل کہہ لیں یا پھر ایڈی ٹیبل اس طرح سے مطلب سلیکٹ نہیں ہو رہا ہوگا اب اس کے ایک چھوٹی سی مثال جو ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میرا 147C مجھے آیا ہے یہ بھی بائی فیکس آیا ہے لیکن اس میں یہ دیکھیں میں سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پہ سلیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے ایڈی ٹیبل نہیں ہے مطلب گو کہ یہ بھی ایڈیٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو سلیکٹیبل بیسیکل ہی نہیں ہے جبکہ یہ بھلا سلیکٹیبل ہے جس سے ہمیں یہ 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکمنٹ ایڈیٹ کیا گیا اور ایڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو دیا گیا ہے کیونکہ آپ کے ایڈریس پر اگر یہ اپلوڈ ہو رہا ہوگا تو اس میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی آپ سلیکٹ نہیں اس کو کر پا رہے ہوں گے کوئی ڈاکمنٹ ہے آپ کے پاس اگر ایڈریس پر آئے ہوئے تو آپ اس کو بھی چیکیجئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ کے جو ایڈریس کی ڈیش بورٹ کی اقصی سے جیسے وہ آپ نے لازمی اپنے سرویس پروائیڈر سے لے رہے نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کوئی اس طرح کا چونہ لگا جائے جیسا ہی آپ کے سامنے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں تو یہ ساری ویڈیو تھی اور بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو ایڈیویٹ کروں کہ آپ کو پتا لگے کہ یہ والا جو کام ہو رہا ہے وہ بالکل بھی لیگل نہیں ہے ٹوٹلی اللیگل ہے اس میں دیکھیں نا یا تو صرف ایسا سین کسی اور کا یوز کیا اب کچھ لوگ یہ بہنہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کا یوز کیا تھا لیکن باقی ڈیٹیل آپ کی یوز کیا لیکن آپ کے سامنے یہ دیکھیں جو ایہین ایشو ہوا وہ اس ہی بندے کے نام پہ ایشو ہوا ہو ہے اس کے ساتھ ایڈریس بھی اس ہی بندے کا آ رہا ہے تو اب آپ کال کریں گے نا کہ ہم مطلب اس ایہین کے بارے میں ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ایہین میل نہیں رہا ہوگا ہمیں پاکستانی انفرمیشن جبکہ ان کے پاس پڑھی ہوگی وہاں کے اس بندے کی انفرمیشن جس کا ایس 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 کیا گیا تو اس چیز کو دیکھیں اب ہم نے سرویس پروائیڈر سے کنٹیکٹ کریں اور چینج کروانے کے لیے انہی کو کہیں انہیں کہیں کہ ہمیں چینج کروا کے دیں کیونکہ آپ کو جو پہلے والا بند ہے اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوں گی اور اس کی بیس پر آپ نے جو چینجز ہیں وہ پروسس کروا سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ایک اور ایئین اپلائی کریں گے اور وہ پروپر میتھڈ سے لیں گے وہ آپ کے نام پہ آپ کے ایڈریس کے آپ کا ایڈریس بھی اس کے ساتھ لنک ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ کی اس کے پر آ رہی ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اور option ہے یا پھر آپ آئی ایرس سے کنٹیکٹ کر کے انہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوئے اور وہ ایک لمبا چوڑا پروسس جو آپ کو اسے گزرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ لوگوں کو نہیں پسند آئی ہوگی جو کہ مطلب سروس پروائیڈرز ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دو نمبر کام ہیں اس کے بارے میں تو میں بتا ہی رہا ہوں گا اور الحمدللہ اس چیز کا مجھے خوشی ہوئی بلکہ کئی لوگ آتے ہیں وہ آکے میرے صحیح کانٹر قویسننگ ہوگا تو خوشی ہوتی ہے اس چیز میں لیکن اس کے بعد کئی لوگ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں وہ مزید شک کرنے رکھ جاتے ہیں خیر یہ چیزیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں میں نہیں بتا ہی نہیں ہے میری ویڈیو سن کے آتے ہیں میرے پاس اور میرے سے ہی الٹا قویسننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے اس چیز پر کوئی ابجیکشن نہیں ہے آپ لوگوں کا حق ہے آپ نے پیسے دینے پیسے دے کے کام کروانا ہے تو آپ لوگ تحقیق کرنا یا انویسٹیگیشن اس طرح سے کرنا آپ کا حق ہے ٹھیک ہے تو اب تک یہی ویڈیو تھی مزید انشاءاللہ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اگر آپ ہماری پروفیشنل سرویسز لینا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ویب سیٹ ہے ویب سیٹ کے اوپر ہمارے سوشل لنکس بھی دیئے ہوئے ورڈ سیپ کا آئیکن بھی ہے آپ جس طرح سے مرضی ہم سے کونٹیکٹ کریں اور ہم سے جو جو ہے آپ کو ٹیشنز بغیرہ لے سکتے ہیں کوئی قویسٹن اگر آپ کے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو کافی ساری جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میں نے باتیں روپیٹ کیا ہے اس طرح سے بنائی ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ میں آپ کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ پریپیر کر کے نہیں یہاں پر دے رہا ہوتا یا سیشن جو ہے پریپیر کر کے موسیقی